آپ سوچ کے دیکھو کہ آپ اپنے شدیر کے ہر انگ کے لیے کوئی نہ کوئی جو ایکسرسائز کرتے ہیں یا اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں مگر پینس کی جو ٹیک کیئر ہے بلکل آپ نگلیکٹ کرتے ہو اس کو اگر اس سے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے تو آپ اس کو ہینڈ واش کرتے ہو یا ہینڈ کو سٹرالائز کرتے ہو مگر دیکھا جائے تو اگر آپ اپنے پینس کی ٹیک کیئر نہیں کرو گے تو آپ کی جو سیکسول لائف ہے وہ جارہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوگی تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی دو ایکسرسائی آتی ہیں جو آپ کے لیے عطی عوشق ہے پہلی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ پشاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو پشاب پورے زور سے آنا شروع ہو گیا ایک دم پشاب روکنا پھر کرنا پھر کرنا پھر کرنا پھر روکنا اس سے آپ کے پینس کی سٹینکھ اور کپیبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے دوسری ایکسرسائز ہے کہ آپ بالکل سیدھے بیٹھو اور اپنی جو گدہ ہے اس کو اندر کی طرف دبانا چھوڑنا دبانا چھوڑنا دبانا چھوڑنا مگر ہاتھ نہیں لگا نہ صرف سیدھے بیٹھنا ہے اور پیچھے آپ نے سپورٹ بھی نہیں لے دی آپ بالکل سیدھے بیٹھ کے اپنی گدہ کو اندر کی طرف دبائیے پھر چھوڑیے دبائیے پھر چھوڑیے دبائیے پھر چھوڑیے اس سے آپ کا جو پینس ہے جو لنگ ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر اٹھے گا اس سے آپ کے لنک کی بلڈ سپرائی جو ہے وہ انکریز ہوگی اور آپ کے لنک کی لنکھ اور سٹنکھ ہے وہ بھی مینٹین ہوگی